بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے بنایا ہے بہت ہی مزے کے ترکیش گوز لیمے اسے ترکیش سموسا بھی کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں اسے میں نے کیسے بنایا ہے آپ یہ ریسیپی اپنے بچوں کو سکول لانچ میں بنا کے دے سکتے ہیں یہ بہت ایزی ریسیپی ہے تو چلے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ ہیں وہ ساری چیزیں جس سے ہم نے گوز لیمے تیار کرنے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں میں نے آلوڑیاں پانچوں دے جن کو میں نے بوائل کر لیے ایک کپ میدہ تین گاجریں جن کو میں نے باریک باریک کاٹ لیے ایک کپ میں نے یہاں پہ مٹر لیے ایک درمیانے سائس کے گھٹی ہوئی پیاز دو ادد انڈے اور ضرورت کے مطابق ہم نے کالی مرچ اور نمک لیے تو چلے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آلووں کو میش کر لیں گے ہم نے اسے بلکل اچھے طریقے سے میش کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہے اس کو ہم نے بلکل سمودھ سا ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیں تو دیکھیں آلووں کو میں نے سمودھ سا پیسٹ بنا لیے اب میں اس میں ایک چمچ ایسٹ ڈالوں گی ایک چمچ نمک اور ایک چمچ ایک آلی مرچ اب اس مکچر کو ہاتھ سے اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی تو اسے میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر اویل ڈالوں گی دو چمچ میں نے یہاں پہ اویل دیا ہے تو اب اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے میتہ ڈالیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں اس کی ڈو میں نے تیار کر لیے دیکھیں یہ اب بلکل بھی ہاتھوں سے نیچے پک رہی ہے ہمیں اسی طریقے کی ڈو چاہیے ڈو کو میں آدھے کھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں اب ہم ایک فین میں ایک چمچ کے قریب اویل ڈالیں گے اور اس پہ پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہم ہلکا سا سوفٹ کریں گے اب پیاس کو ہم نے پکانا نہیں ہے پیاس کو میں نے دو سے تین بھی پکا لیا ہے اب ہم اس کے اندر گاجرے اور مٹرے ڈال دیں گے نمک ضرورت کے مطابق اور ایک چمچ اس میں ہم کالی میرچ ڈالیں گے اور اسے ہم مکس کر لیں گے اسے میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ چکن پاوڈر ڈالیں گے اور اسے ہی لائیں گے اب میں اسے اتنی دے کور کروں گے کہ گاجرے اور مٹر جائیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں ہم نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے یہ اپنی ہی سٹیم میں گل جائیں گے دس میٹ ہو گیا اب ہم سبزیاں چکر لیتے ہیں اور ایک بار ہم اسے ہی لائے دیتے ہیں میں اسے میش کر لیتی ہوں اگر آپ کے بچے کو سبزیاں کھانا ایسے پسند نہیں ہے تو آپ اسے بلکل میش کر دیں ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کی مرضی آپ کریں میش نہ کریں تو دیکھیں سبزیاں کو میں نے موٹا موٹا سا میش کر لیا ہے اب ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور جو ہم نے دو انڈے لیا تھے ان کو میں نے بھینٹ لیا ہے یہ انڈے اس میں ڈال کے ان کو فرائ کر لیں گے انڈوں کو اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی کالی میرچ اور نمک چھڑک دوں گی اور دو سے تین میٹ ہم اسے ایسے ہی پڑا رہنے دیں گے انڈا تھوڑا سا پگیا ہم اسے مکس کر لیتے ہیں تو انڈے کو ہم سبزیوں میں اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے آپ بھی میرے طریقے سے بنایا جس طریقے سے میں نے بنایا آپ کو یہ بہت بسند آئے گی ریسیپی تو فیلنگ ہمارے بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے ٹھڑڑا ہونے کے لیے تو دو بھی ہماری سائٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے اتنے ہم نے اس کے پیڑے بنانے ہیں اس طریقے سے ہم سارے پیڑے بنا کر رکھتے جائیں گے اب ہم ایک ایک کر کے پیڑے کو اٹھائیں گے اور بھیلتے جائیں گے ہم اس طریقے سے سارے پیڑے بھیل لیں گے تو ایک روٹی میں نے بھیل لیے آپ اس کا سائز چھوٹایا بڑا کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر فیلنگ ڈالیں گے اور اس کو اس طریقے سے ہم بند کر دیں گے تاکہ جو میکچر ہے وہ باہر نہ نکلے تو سارے گوزل میں ہم اس طرح تیار کر دیں گے تو یہاں پہ ہم تبہ پہ اوائل ڈالیں گے اور اوائل کو ہم سارا طور پہ پھیلا دیں گے اور ایک ایک کر کے سم اسے ڈالتے جائیں گے اور فرائے کریں گے اسے ہم نے ڈیپ فرائے نہیں کرنے اسے ہم نے شیلو فرائے کرنے آپ چاہیں تو اسے اوائل میں بیک بھی کر سکتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے جائیں گے ایسے ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے جائیں گے اسے ہم نے چاروں طرح سے اچھے دیکھے سے پکا لیں اوپر نیچے چاروں سائٹ سے ہم نے اسے پکا لیں تو دیکھیں یہ پک چکے ہیں اب ہم باقی بھی فرائے کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہمارے بہت ہی مزے کی گوزلے میں بن کے تیار ہیں میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں یہ بہت ہی سوفٹ اندر سے بنے اور باہر سے کرسپی دیکھیں اس کی فیلنگ بھی کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں آپ بھی اپنے بچے کو بنا کے دیں انہیں بہت پسند آئے گی تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ فیلے بیل کے آئیکن کو پیس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اب میں آپ لوگ اسے اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پیس